لا ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعاثمین المظلومین و لعنت اللہ على اعدائهم اجمعین من يوم عداوتهم الى قیام يوم الدین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابِ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعبدو الا اللہ و بالوالدین احسانا سلوات پڑے محمد والدین احسانا شب جمعہ ہے شب مغفرت ہے شب عرسال سواب ہے شب استجابت دعا ہے اور جہاں اس شب جمعہ کو مختلف عبادتیں ہم اور آپ انجام دیتے ہیں وہی یہ شب جمعہ آج اور اکثر جس عبادت کو انجام دیا جاتا ہے وہ ہے امام کی مجلس آزا لہذا آج کیونکہ شب جمعہ بھی ہے اور مرہوم کے بیسوے کی مجلس دو مناسبتیں جمع ہوئی ہیں قرآن کی جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا پروردگار اس آیت میں دو چیزوں کا حکم دے رہا ہے ایک تو حکم دیئے دے رہا ہے لا تعبدو الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور دوسرا حکم دے رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو یہ دو حکم پروردگار ایک ہی آیت میں ایک ہی جگہ پر دے رہا ہے کوئی فرق نہیں ہے کوئی فاصلہ نہیں ہے ان دونوں حکموں کے درمیان ایک لائن کا فاصلہ بھی نہیں ہے ایک لفظ کا فاصلہ بھی نہیں ہے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں فوراں پاتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا تو آخر یہ دو عبادتیں ایک ساتھ خدا نے ذکر کیوں کی اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے کہ جہاں اللہ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے وہیں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے تو خدا بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میری عبادت تو کرنا مگر میری عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کر دینا میں عبادتوں کو انہی لوگوں کی قبول کروں گا کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کریں یہ دو چیزیں ایک ساتھ پیش کی کہ الگ الگ نہ سمجھنا کوئی یہ کہے کہ میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں عبادت کر رہا ہوں اللہ کی اللہ مجھ پر رحم کرے گا کرم کرے گا بھلے ہی ماں باپ کی خدمت نہیں کر پا رہا ہوں نہیں اس نے دونوں عبادتوں کو ایک ساتھ اسی لیے پیش کیا کہ تم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان بھی کرتے رہو ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی عبادت میں تو بہت آگے نظر آؤ لیکن ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے میں بہت پیچھے نظر آؤ نہیں دونوں قدم ایک ساتھ ہونے چاہیے اور جہاں ہم دوسری چیز دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ اللہ نے کہا میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ نہ باپ کو تنہا رکھا نہ ماں کو تنہا رکھا پران نے جہاں بھی خدمت کا نیکی کا احسان کا ذکر کیا ہے ماں باپ کو ایک ساتھ ذکر کیا کہ دیکھو ماں باپ کے ساتھ احسان کرو وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو تو آخر یہ ماں باپ کو ایک ساتھ کیوں رکھا ہے تمہیں کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو کہاں احسانہ ہو کہیں کہ تم جس طریقے سے آپس میں اپنی وراستوں کو تقسیم کر لیتے ہو کہ یہ گھر میرا ہے یہ وراست میری ہے یہ منزل میری ہے یہ کھیت یہ باغ میرا ہے کہیں ایسا نہ ہو تم آپس میں رشتوں کو بھی تقسیم کر لو کہ دو بیٹے ہیں ماں ایک کی خدمت کے لیے باپ ایک کے لیے ایک بیٹا ماں کی خدمت کرے ایک بیٹا باپ کی خدمت کرے جو باپ کی خدمت کر رہا ہے وہ باپ کی خدمت سے محروم ہو گیا جو ماں کی کر رہا ہے وہ باپ کی خدمت سے محروم ہو گیا تو عبادت تو دونوں کر رہے مگر الگ الگ کر رہے تھے اللہ کو یہ عبادتیں الگ الگ منظور نہیں تھی اللہ نے کہا نہ میں نے قرآن میں اکیلے باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا نہ اکیلے ماں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا میں نے اولاد کو حکم دیا ایک ساتھ دونوں کے ساتھ احسان کرے جتنا ماں کے ساتھ احسان کرے اتنا ہی باپ کے ساتھ احسان کرے صلوات پڑے محمد و آل محمد پر صلی علیہ محمد اس نے الگ نہیں کیا اپنے بندوں کو کا جیسے ماں کے ساتھ احسان کرنا ہے ایسے ہی باپ کی خدمت باپ کے ساتھ احسان ایک احسان تو ہمارا ہماری زبان کا احسان ہوتا ہے احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ کیا کرو احسان کرو مطلب کیا ہے احسان کا ہمارے یہ مطلب احسان کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ مثلا میں نے کسی کی ضرورت میں مدد کر دی کسی کو ضرورت تھی پیسوں کی میں نے اسے پیسہ دے دیا اس کی ضرورت کو پورا کر دیا کسی کو دوائی کی ضرورت تھی دوائی کی پیسے نہیں تھے میں نے اس کو دوائی دلا دی یہ ہوا احسان بدلے میں میں نے کچھ نہیں چاہا اس کی مدد کی اس کی مدد کی یہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا ہے کیا اللہ ایسا احسان کرنے کو کہہ رہا ہے ماباپ کے ساتھ کہ اگر ماباپ بیمار ہو تو دوائے دلا کے لے آنا ماباپ اگر مریض ہو تو ان کی خدمت کرنا نہیں یہ احسان تو ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہے یہ ماباپ کے لیے مخصوص نہیں ہے سب کے ساتھ ہے آپ کے لیے بھی مجھے یہ احسان کرنا ہے آپ کو میرے لیے یہ احسان کرنا ہے اس احسان کے لیے ماباپ کی کوئی خصوصیت بیان نہیں ہوئی ہے اگر کوئی مجھ سے اپنی ضرورت کو بیان کرے میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں یہ میرے طرف سے اس کے اوپر احسان ہے مگر ماباپ کے لیے اس احسان کو نہیں کہا گیا کہ ماباپ اگر ضرورت بیان کرے تو ان کی ضرورت کو پورا کر دو نہیں یہ ہر جگہ احسان ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ احسان اور نیکی یہ ہے کہ ماں باپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ مجھے یہ ضرورت ہے ایسی خدمت ماں باپ کی کرو کہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان ایسا احسان خدا چاہتا ہے ورنہ جو احسان ہم سمجھتے ہیں وہ تو سب کے ساتھ احسان ہے ماں باپ کے لئے احسان یہ ہے کہ ماں کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ مجھے فلا چیز کی ضرورت ہے باپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ مجھے فلا نعمت کی فلا چیز کی ضرورت ہے ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دینا یہ ماں باپ کے ساتھ احسان ہے جیسے ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کو یہ معلوم ہو کہ مجھے میرے بابا کے لئے میرے باپ کے لئے میرے والد کے لیے کب کیا کرنا ہے کب میرے والد کب میرے پاپا گھر آئیں گے انہیں پانی کی ضرورت ہوگی کب گھر آئیں گے کب انہیں کس چیز کی ضرورت ہوگی تو ضرورت یہ ہے بجائے اس کے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سامنے سے ہم سے والد ہمارے ہمارے والد ہمارے باپ کہتے ہیں بعض موقعوں پر بچے پھر بھی انجام نہیں دیتے مثلا بچوں سے کہا جاتا ہے کہ میرے بچے یہ کام کر اور بچے نہیں کرتے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا بڑے ہو جاتے تو اور زیادہ کہا نہیں فلا بھائی بھی تو ہے اس سے کہہ دو فلا بھائی سے کہا کہ میرا یہ کام کر دو کہا میں نے تو ابھی پچھلے دنوں ہی کیا تھا آپ کے ساتھ اب فلا بھائی کا نمبر ہے فلا بھائی کے ساتھ کر دو نہیں ماں باپ کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کے لیے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بچوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب میری ماں کو میری والدہ کو اس چیز کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کو فوراں پورا کرے بجائے اس کے کہ یہ سوچے کہ میرا دوسرا بھائی اس ضرورت کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے خود آگے بڑھ کے ضرورت کو پورا کرے اور عزیزوں ماں باپ کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا یہ واقعاً بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا مشکل نہیں ہے لیکن عزیزوں دیکھئے گا اس کی جزا جو خدا دیتا ہے وہ جزا ہر عبادت کی جزا سے بڑی ہے ہر عبادت سے بڑی ہے کیونکہ افضل عبادتوں میں افضل عبادتوں میں جن عبادتوں کو شامل کیا گیا ہے ایک ہے اول وقت نماز پڑھنا افضل عبادتوں میں ایک ہے اول وقت نماز پڑھنا دوسرا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا تیسرا ہے امام زمانہ کا انتظار کرنا سلوات پڑھے محمد سلے علی محمد تو کائنات میں افضل عبادتوں میں ایک عبادت بنا دیا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کو اول وقت نماز پڑھنا ایک عبادت بڑی عبادتوں میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا بھی بڑی عبادتوں میں ایک عبادت اور امام کے ظہور کا انتظار کرنا بھی بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت مگر اس نیکی کرنے کا جو ثواب اور جو جزا ہے نا وہ جزا دنیا میں بھی بے حساب بچوں کو ملتی ہے آخرت میں بھی بے حساب ملتی ہے خیر آخرت کا تو کوئی میں آپ کو منظر دکھا نہیں سکتا وہ خود انسان دیکھے گا کہ اسے ماں باپ کی خدمت کی آخرت میں کیا جزا ملے گی لیکن دنیا میں کیا جزا ملتی ہے اس کے بہت سے مندر کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ دنیا میں پتہ نہیں آپ نے بنی اسرائیل کی گائیں کا قصہ سنا ہے یا نہیں سنا ہے بہت بہترین قصہ قرآن نے بیان کیا پورا سورہ اس گائیں کے نام پر ہے سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ جو قرآن کا سب سے طولانی سورہ دو سو چھاسی آیتیں ہیں ایک گائیں کے نام پر ہے سورہ بقرہ یعنی گائیں والا سورہ گائیں والا سورہ کیوں کہتے ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل کی گائیں کا قصہ اللہ نے بیان کیا قصے کیوں بیان کیا اللہ نے اللہ قصے کہانیوں کے لیے تو قرآن نازل نہیں کرتا قصہ کہانی جیسے ہمارا کبھی دل نہیں لگ رہا زندگی میں بور ہو رہے ہیں تو قصہ کہانی پڑھ لیتے ہیں ویڈیو دیکھ لیتے ہیں نہیں قرآن ایسا نہیں ہے قرآن کا ہر قصہ ہر کہانی ہر داستان انسان کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے ہے انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے ہے قصے کہانیوں کی ورنہ کتاب نہیں ہے لیکن اللہ نے کسی واقعے کو بیان کیا تو ہماری زندگی میں چینج آنے کے لیے ضرورت ہے اس واقعے کو پڑھیں اور اس سے سبق لیں بنی اسرائیل میں ایک نوجوان نے ایک دوسرے نوجوان کا قتل کر دیا مڈر کر دیا اور قتل کر کے اس کی لاش کو ایک تیسرے قبیلے والوں کے بیچ میں پھیک دیا اور آنے کے بعد میں اگلے دن کس نے قتل کیا تھا وہ لاش کے پاس پہنچا اور زور زور سے رونے لگا کہ ہائے میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ایک بھائی کو ایک بھائی نے قتل کر دیا اور قبیلے میں دوسرے قبیلے میں پھیک دیا پھر اگلے دن آکے اسی کی لاش پہ رونے لگا کہ میرے بھائی کو اس قبیلے والوں نے مارا ہے اور میں اس قبیلے والوں سے اپنے بھائی کا انتقام چاہتا ہوں سب پریشان کہ بھائی کس نے مارا ہے کا نہیں پتہ اسی قبیلے والوں میں سے ہے یا تو قاتل کو ڈھونڈو میں اس قاتل سے انتقام لوں گا اور اگر قاتل نہیں ملا تو میں پورے قبیلے سے انتقام لوں گا اور جتنا بھی خون بہے گا وہ تمہاری ذمہ داری ہے سب بڑے پریشان ہو گئے کہ بھائی قاتل کو کیسے ڈھونڈے آج کے جیسی سی بی آئی کا زمانہ تو تھا نہیں کہ بھائی قاتل کو ڈھونڈ کے فوراں پیش کر دے نہیں وہاں پر ساری یہ ذمہ داریاں جو یہاں آج کل سی بی آئی سمالتی ہے اللہ کے پیغمبروں کے ہاتھ میں ہوتی تھی لہٰذا کہیں جاتے نہ جاتے جناب موسیٰ کے پاس آگئے اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے ایک بھائی کا قتل ہوا ہے اور دوسرا بھائی اس کے انتقام کے لیے اس کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے اب ہم کیسے ڈھونڈے ہیں موسیٰ نے کہا میں بھی اللہ سے بات کرتا ہوں پتہ لگاتا ہوں کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے گئے اب پروردگار عالم سے پیغام لے کے آئے اور بری اسرائیل سے بیان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِسْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَسْبَحُوا بَقَرًا اے بنی اسرائیل موسیٰ نے کہا اگر تم اس کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ گائیں کو زبا کرو ایک بقرہ ایک گائیں کو لے کے آؤ اسے اللہ کی خدمت میں خربان کرو پھر اس کے بعد مختلف جسعیات بیان کی کہ کیسے کیسے اس کے ذریعے سے مردہ زندہ ہوگا اور اس کے بعد وہ خود زندہ ہو کے بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں اگر چکچاپ چلے جاتے یہ لوگ تو آسانی سے گائیں بھی مل جاتی بات بھی ختم ہو جاتی مگر یہ تھی زدی قوم اور بار بار زد کرنے سے ان کے بار بار مرحلے بڑھتے رہے پھر زد کی اے میرے اللہ کے پیغمبر اے جناب موسیٰ یہ تو بتاؤ گائیں کیسی ہو جوان ہو یا بوڑی ہو نر ہو یا مادہ ہو پھر آئے کہ پھر اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں پھر اللہ سے پوچھ کے آئے جناب موسیٰ کہنے لگے کہ اللہ نے کہا ہے لا فارض و لا بکر اوانم بین ازالک نہ تو زیادہ جوان ہو نہ بوڑی ہو درمیانی سنکی ہو مادہ ہو مادہ گائے ہو اب جاؤ چلے جاؤ اچھا اب بھی چلے جاتے تو آسانی سے مل جاتی اور کام حل ہو جاتا مگر دین کے معاملے میں بہت پرانی تاریخ یہ ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ سوالات پیش آتے ہیں کیسے کریں کیا کریں نہیں ملے گی اور ڈیٹیل چاہیے اور ڈیٹیل چاہیے کہ اچھا اب یہ تو بتائیں رنگ کیسا ہو جب رنگ نہیں بتایا تھا اس کا مطلب کوئی بھی رنگ کیلہ آتے تو چل جاتی مگر اب اللہ کے پیغمبر نے پوچھا یا اللہ یہ رنگ بھی پوچھ رہے ہیں رنگ بتا دے کیسا ہو کا رنگ بھی پوچھتے ہیں وہ گائے انہا بقرتن سفرا فاطع اللہنہا تسرن ناظرین اس کا رنگ زرد یعنی پیلا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھیں تو لوگوں کی آنکھیں جو ہیں چندھیا جائیں اٹریکٹیو کلر ہو آکرشت کلر ہو دوسرا سوال رنگ بھی پتا لگ گیا رنگ بھی پتا لگ گیا عمر بھی پتا لگ گئی جنسیت بھی پتا لگ گئی مادہ ہو پیلے رنگ کی ہو نہ بوڑی ہو نہ زیادہ جوان ہو تین خصوصیتیں مل گئی پھر آگئے خدمت میں اللہ کے نبی کی اے موسیٰ یہ تو بتائیں اور ڈیٹیل بتا دے کیسی ہوں ایسی گائیں تو بہت ہیں ہم سے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے ہم سے کوئی کہیں اچھا اب جناب موسیٰ نے پھر تیسری بار سوال کیا لا ظلول تسیل الارضا ولا تستل حرز اب دو اور خصوصیتیں بتا دی اللہ نے تین خصوصیتیں تو پہلے ہی بتائیں تھی اب دو اور گائیں کی خصوصیت بتا دی ایک تو یہ کہ اس گائیں کو کھیتی کے لیے استعمال نہ کیا ہو دوسری یہ اسے پانی کے لیے بھی استعمال نہ کیا گیا ہو یعنی کسی کام میں دنیا کے لیا نہ گیا ہو اس کو اور کوئی بھی عیب نہ ہو اس میں اب جاؤ چھے خصوصیت ہو گئی اب یہ چھے خصوصیت گائیں کی انہیں معلوم ہو گئی اور اب یہ بری طرح پھس گئے جہاں بھی جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر گائیں مل ہی نہیں رہی ہے ایسی ایسی گائیں ہی نہیں ہیں ہم نے ہر جگہ ہر شہر چھان مارا اب اللہ کے نبی نے گتایا فلا محلے میں جاؤ فلا محلے میں ایک نوجوان رہتا ہے اس نوجوان کے پاس اسی خصوصیت کی گائیں موجود ہیں کہا جاؤ لے لو اس سے اب یہ بنی اسرائیل کے لوگ جاتے ہیں اس نوجوان کے پاس اور نوجوان کے پاس جا کے دیکھتے ہیں کہ ہاں بلکل جو اللہ نے خصوصیتیں بیان کی ہیں وہ اس کی گائیں میں موجود ہیں مگر اس کو گائیں بیچنی نہیں تھی ہر چند کے انہوں نے کوشش کی کہ اے جوان بیچ دو گائیں کہا نہیں بیچوں گا کہ کیوں نہیں بیچوں گا کہا میری مرضی میری چیز ہے میرا سودہ میں نہیں بیچنا چاہتا زبردستی کیوں خریدنا چاہتے ہو اللہ کے نبی کے پاس آئے اے موسیٰ وہ تو گائیں بیچنا ہی نہیں چاہتا کہ جاؤ قیمت بڑھاتے رہو اس کے سامنے بیچے گا قیمت بڑھانی شروع کر دی مثلا اگر دس بینار کی گائیں تھی کہا بیس دینار لے لو چالیس دینار لے لو پچاس دینار لے لو وہ مانتا ہی نہیں ہے جتنی قیمت بڑھاتے گئے وہ ماننے کا تیار ہی نہیں تھا آخر میں کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ بیچنی نہیں ہے اس نے کہا ایک ایسی قیمت بتا دیتا ہوں کہ یہ واپس چلے جائیں گے سنن کے یہ پھر خریدنے آئیں گے ہی نہیں اب اس نوجوان نے کہا کہ مجھے بیچنی نہیں ہے تو ایک ایسی قیمت بتا دوں کہ سنن کے حیران ہو جائیں کہ اچھا اگر تمہیں خریدنی ہے میری گائیں تو کیا قیمتیں بتاؤ گائیں کی کہ قیمت یہ ہے کہ اس گائیں کی کھال میں جتنا سونا آئے اتنا سونا مجھے چاہیے سب لوگوں نے سر پکڑ لیا ایک گائیں کی قیمت اتنی زیادہ کہاں بیچنی مجھے ہے مال میرا ہے خریدنی ہے تو آئیے وانا خدا حافظ آخر میں جب ایسی گائیں دوسری تھی ہی نہیں تو مرتا کیا نہ کرتا آگئے پریشان ہو کے کہ اچھا لاؤ بیچ دو بیچو اس گائیں کو وہ بڑا حیران ہوا پریشان ہوا اب کیونکہ کہہ چکا تھا جوان کہ اتنی قیمت پہ بیچ دوں گا سامنے والے راضی بھی ہو گئے اب اپنے قول سے پھر نہیں سکتا تھا بیچ دی اور جب وہ گائیں لے کے جانے لگے یہ نوجوان تھا جو بڑا مسکرہ رہا تھا مسکرہ رہا تھا بڑا خوش ہو رہا تھا مڑ کے لوگوں نے پوچھا مسکرانے کا سبب کیا ہے سنیے گا عزیزو مسکرانے کا اتنی خوشی کا سبب کیا ہے کہا میں اپنے باپ کی بات کی حقیقت کو سمجھ گیا ہوں اپنے باپ کی بات کی حقیقت کو سمجھ گیا اسی لیے مشکر آ رہا ہوں کیا کیا حقیقت تھی کہ حقیقت یہ تھی کہ میری تھی دکان میں دکان پہ فلا سامان بیچا کرتا تھا میری دکان پہ آیا تھا ایک بار گراہک اور گراہک کو سامان زیادہ چاہیے تھا میری دکان میں اتنا سامان تھا نہیں اور وہ دکان میں سامان نہیں تھا وہ سامان گودام میں رکھا تھا گودام پہ تالہ لگا تھا تالے کی چابی جس بستر کے نیچے تھی اس بستر کے اوپر میرے باپ میرے والد لیٹے ہوئے تھے آرام کر رہے تھے جب وہ گراہک آیا میں نے کہا میں اندر گودام سے لے کر آتا ہوں سامان رکھ جاؤ جب میں گودام دیکھنے گیا تالہ لگا ہوا تھا چابی دیکھنے گیا تو اس بستر پہ تھی بستر کے اوپر والد آرام کر رہے تھے میں کھڑا ہو گیا مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں دنیا کے مادی فائدے کے لیے اپنے باپ کے آرام میں خلل پیدا کروں اس کو سوتے ہوئے سے بیدار کروں میں وہی کھڑا رہا جب تک میرا باپ خود اپنی نیند سے بیدار نہ ہو گیا جب وہ بیدار ہوا گراہک چلا گیا دنیا میں جو نقصان ہونا تھا ہو گیا اب میں نے جو اپنے باپ کو اپنا واقعہ بتایا کہ ایسے ایسے گراہک آیا تھا گودام میں سامان پڑا تھا چابی آپ کے بستر کے نیچے تھی مگر میں نے آپ کو بیدار نہیں کیا باپ کا دل خوش ہوا عزیزو اگر باپ کا دل کسی اولاد نے خوش کر دیا اور اس خوش دل سے باپ کی زبان سے کوئی دعا نکل گئی وہ دعا پوری زندگی کا مقدر بدل سکتی ہے باپ کا دل خوش ہوا اور جب یہ دل خوش ہوا باپ کا تو باپ کے سامنے باپ کی ایک ملکیت اتنی زیادہ نہیں تھی باپ کے پاس ایک گائیں کا چھوٹا سا بچڑا تھا ایک مرتبہ باپ نے کہا اے میرے بیٹے میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن آج تیرہ یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں یہ گائیں کا بچڑا جو میری ملکیت ہے تجھے حضیعہ دیتا ہوں پتا ہے مجھے یہ اتنا قیمتی نہیں ہے مگر اب ہاتھوں کو اٹھایا پروردگار اس گائیں کے بچڑے میں میری اولاد کے لیے خیل و برکت کو دعا دے کا اس وقت نہیں سمجھاتا کہ خیل و برکت کا مطلب کیا ہے آج جب سونے سے تل کے یہ گائیں بکی تو سمجھ میں آیا کہ جو باپ نے دعائیں سالوں پہلے دی تھی آج وہ میرے لیے اللہ نے قبول کر لی ہے صلوات پڑے محمد و آلے محمد پر صلی علی محمد ایک معمولی سی خدمت باپ کی کی تھی اس بیٹے نے اور کتنی جزا ملی اس کو گائیں کی کھال سے بھر کر سونے سے بھر کر اس کو عجرت ملی اس ایک گائیں کی اور کیوں اتنی قیمتی ہوئی وہ گائیں کیونکہ باپ کی دعا اس میں شامل تھی اسی لیے جب بیچ دینا تو مسکرہ رہا تھا کیوں مسکرہ رہے ہو تا سمجھ میں آ گیا کہ باپ کی خدمت دنیا میں بھی رائے گا نہیں جاتی اور آخرت میں بھی رائے گا نہیں جاتی باپ کی خدمت ہے جس کا صلح اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے آخرت میں بھی عطا کرتا ہے اور عزیزو ایک نظم کے کچھ دو تین شیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سنیے گا کہ باپ کیا ہے ایک باپ کے بیسوے کی مجلس ہے ایک باپ کو سمجھئے گا کہ باپ اولاد کے لیے کیا منزلت رکھتا ہے اپنے بچوں کے لیے الفت کا دریہ باپ ہے اپنے بچوں کے لیے رحمت کا سایا باپ ہے واقعا اگر دنیا میں کوئی رحمت کا سایا ہے اللہ نے جو سایا بنایا ہے وہ باپ کے اوپر جیسے ایک گھنہ پیڑ کچھ مسافروں کو کچھ دیر کے لیے سکوم دے سکتا ہے ویسے ہی گھر کے اندر باپ کی برکت سے پروردگار اولاد کو سکون و اتمنان دیتا ہے اپنے بچوں کے لیے رحمت کا سایا باپ ہے عزیزو آج اگر آپ یہاں موجود ہیں مثال کے طور پر اگر عمران کی کوئی تعریف کرے عمران بھائی کی کوئی تعریف کرے تو مثلا یہ حسین بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں خوشی نہیں ہوگی اس کی تعریف ہے اس کی تعریف نہیں ہے اگر کوئی اس کی تعریف کرے بچہ بہت اچھا ہے مکتب میں اچھا پڑتا ہے تو ان کی خوشی نہیں ان کی تعریف نہیں ہوگی سب کی تعریف اپنی مقصود پرسنل تعریف ہے ان کی تعریف سن کے بھائی ایک ہوتا ہے سماج میں رہنا ٹھیک ہے ہم حوصلہ افضائی کریں گے سلوات پڑھیں گے لیکن ان کی تعریف سن کے دلی خوشی جو ملنی چاہیے مجھے نہیں ملے گی جو مجھے اپنی تعریف سن کے ملے گی یہ اصول دنیا ہے اصول زندگی ہے لیکن باپ کا کردار ہے سلیم ذکر اپنا ہی سمجھتا ہے ہمارے ذکر میں جب بھی کہیں معاشرے میں اولاد کی تعریف کی جاتی ہے تو جتنا اس اولاد کا دل خوش ہوتا ہے اتنا ہی باپ کا دل بھی مسرور ہوتا ہے یہاں کوئی کمپیٹیشن نہیں پایا جاتا ذکر اپنا ہی سمجھتا ہے ہمارے ذکر میں فکر اپنی بھول جاتا ہے ہماری فکر میں جاگ کر خدرات میں ہم کو سلاتا باپ ہے اپنے بچوں کے لیے رحمت کا سایہ باپ ہے چھونا پائے زندگی میں کوئی غم اولاد کو کرتا رہتا ہے نصیحت ہر قدم اولاد کو اس طرح اولاد کو قابل بناتا باپ ہے اپنے بچوں کے لیے رحمت کا سایہ باپ ہے اور سنیے گا کب پتا لگتا ہے کہ باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے کین اچھاور خالق اکبر نے اپنی رحمت ہے کب سمجھ میں آتا ہے انسان کو باپ کین اچھاور خالق اکبر نے اپنی رحمت ہے جب خدا نے دی ہمیں اولاد جیسی نہوتیں تب سمجھ آیا کہ کیا زحمت اٹھاتا باپ ہے اپنے بچوں کے لیے رحمت کا سایہ باپ ہے بڑی عظمتوں سے بڑی زحمتوں سے ایک باپ اپنے بچے کو بڑھا کرتا ہے عزیزوں واقعا جتنی اولاد کو باپ کے لیے محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ باپ کو اولاد کے لیے محبت ہوتی ہے باپ کی محبت کا ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اپنے بچوں کے لیے رحمت کا سایہ باپ ہے اور عزیزوں یہ شفقت پدری یہ باپ کی محبت عام انسان کو بھی رولا دیتی ہے کہ عام انسان اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے کتنی شفقت کرتا ہے اور یہی محبت باپ کی جب ایک امام معصوم کی صورت میں ڈھلتی ہے تب امام معصوم کو بھی رولا دیتی ہے ایک باپ اپنے بچوں کی فکر میں گھل جاتا ہے بوڑا ہو جاتا ہے اور عزیزوں کربلا میں یہی تو تھا حسین نے ہر شہید کو رخصت کر دیا ہر شہید کو رخصت کر دیا مگر کس کی رخصت نے حسین کو رولایا دیکھیں عزیزوں جس گھڑی میدان میں نور نظر جانے لگا اس گھڑی شبیر کو بھی کم نظر آنے لگا اکبر جب میدان میں جا رہے تھے وہ وقت تھا کہ جب ہاتھوں کو اٹھایا ہے اللہ کی بارگاہ میں پروردگار تو گواہ رہنا اب اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ تھا میں کہوں گا حسیر تم نے اتنے شہیدوں کو میدان میں بھیجا اللہ کو مخاطب کر کے کچھ نہیں بتایا اکبر کو مخاطب کر کے کیوں بتایا اکبر میدان میں جا رہے تھے جانے دے تھے اللہ آپ کو مخاطب کیوں کیا کہ اکبر کو بھیج رہا ہوں حسیر بتانا چاہتے ہے کہ تاکہ پتا تو لگے حسیر بہت بڑا سابر ہے مگر حسیر ایک باپ بھی ہے اور اس کے دل میں بھی اکبر کی محبت موجود ہے خدا آپ کو کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربل آکھے عزیز یہ محبت پدری کیسے ظاہر ہوتی اگر حسیر رخصت کرتے وقت اللہ کو مخاطب نہ کرتے یہ مرحلہ تھا کائنات نے دیکھا ایک باپ کے دل کو حسیر کی شکل میں جب سملہ نہ گیا اللہ کو مخاطب کر کے کیا کا پروردکار تو گواہ رہنا یہ شفقت پدری یہ باپ کا دل تھا کہ جو اکبر کو میدان میں تو بھیج رہے تھے مگر کسی اور شہید کے پیچھے پیچھے نہیں گئے اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے گئے ایک مرتبہ اکبر نے مڑ کے دیکھا بابا آپ تو خدا حافظ کر چکے تھے پھر حسین نے وہی جواب دیا اکبر ارے تمہارے کوئی اولاد نہیں اگر تمہارے اولاد ہوتی تو پتہ لگتا جب باپ کے سامنے بیٹا جاتا ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے عزیز اکبر کو رخصت کیا کسی شہید کے لیے ایسے دعا کا احتمام نہیں کرایا مگر جو دل میں محبت تھی ایک باپ کی محبت کہنے لگے پیزا امہ پیزا جاؤ مادر اکبر سے کہو اکبر کے لیے دعا کرے مولا دعا کیوں کرا رہے ہے شہادت کے لیے بھیجا ہے کیا ہوگا شہید ہو جائیں کہا نہیں میرا دل جاتا ہے ایک بار اور میرا بیٹا پلٹ کر آئے میں ایک بار اکبر کو دیکھ لوں ایک باپ کی محبت دیکھئے حسین دکھا رہے ہے اکبر پلٹ کر آگئے عزیزوں کتنی باری دیتی ہے لیکن اس کی حمد بھی جواب جب جواب بیٹے کی میض کو اٹھا سا باپ ہے ایسا منظر اس سے پہلے نہیں دیکھا اکبر کے جنازے کو حسین سے اٹھا یا نہ گیا حسین ہے امام میں وقت ہے مگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دے کر بلایا حاشم کے بچوں حسین کی مدد کرو اکبر کا جنازہ حسین سے اٹھتا نہیں سا عالم اللذین ازرم ایو من قلبی ان قربون پروردگار تجھو محمد والے محمد کا اناواز اخر اپنی رحمت برکت نازل فرمان جو آنکھ حسین کے غم میں رو رہی ہیں انہیں دنیا کے کسی برمین اللہ مومن مومن جہاں جہاں بھی ان کی جان و مار عزت و عابل کی حفاظت فرمان پروردگار جس مرہوم کے سال سواب کے لئے اس مجلس کا انقرات کیا گیا ہے پروردگار مرہوم کے درجات کو ملند و بالا فرمان اس کی قبر پر اپنی رحمت و برکت مغفرت نازل فرمان اس کے گناہ میں کبیر و صغیر کو معاف فرمان پروردگار شب جمع کے دفیل میں ہمارے تمام مرہومین کی مغفرت فرمان ہمارے بھی گناہ میں کبیر و صغیر کو معاف فرمان پروردگار ہماری نیک دعاو کو اپنی بارگاہ میں مختجاب فرمان امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمان ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرمان ربنا تقبل منا انکہ تسمی علیم آپ سے بزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص فرمان کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رب العالم